دخلی میں بات تفصیلی رکھی تھی کسی نے ایک سوال کیا آج کالا چاہی رشتوں کے لئے جو لڑکے لڑکیوں کے فوٹو بتانے کا رواد چل رہا ہے ایک طرح کی بے پردگی نظر آتی ہے تو کیا یہ بے حائی میں شمار ہے صحیح عمل کیا ہے بہر اللہ اب اس معاملے میں ہم کیا کہیں کہ ایک چلن بن چکا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے فوٹو ہاں دے دی جاتی ہے لوگ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے اس کو دیکھتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے فوٹو لڑکیوں لڑکیوں کے دی جاتی ہے غلط صحیح اس پہ انشاءاللہ بحث کی جا سکتی ہے لیکن حالت تو یہ ہے کہ فوٹو ایڈیٹنگ کر کر کے دے رہے ہیں حالت یہ ہے کہ فوٹو ایڈیٹنگ کر کر کے پورا ایک دم فیرن لفلی جیسا سال زندگی بھر سے لگائی ویسا بنا دے رہے ہیں لڑکا دیکھنے میں مطلب انتہائی ایسا کی شیڈ کارڈ پہ لگایا جائے تو کارڈ کے اعتبار سے وہ کالے میں شمار ہو رہا ہے دنیا کے اعتبار سے اللہ کے نزدی کالا گورا نہیں ہے کچھ عامال ہے لیکن ایڈیٹنگ اتنی بہترین ہے کہ کوئی بھی دیکھے بھر امریکہ سے کب ریٹن ہمیں بل کر رہی ہے مطلب دھوکہ ہے یہ خسم کا اتنے دھوکے دی جارے ہیں تصویروں کے نام پر اتنے دھوکے تو میں یہی کہوں گا سب سے بہترین تاریخہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا لڑکی کو نکاح سے پہلے دیکھ لو لائف سیشن ہے یہ دیکھ لو مطلب سامنے جا کے دیکھ لو اور جب لڑکی کو لڑکا نکاح کی نیت سے دیکھتا ہے وہاں جا کر تو اس پر اس کا گناہ نہیں آتا ہے چاہے پہ نکاح کرے چاہے نہ کرے اس پہ گناہ نہیں تو جہاں دیکھنا ہے وہاں نہیں دیکھتے جہاں نہیں دیکھنا ہے وہاں گھڑتے بیٹھتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں وہاں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں لہٰذا بیسٹ چیز تو میں یہی کہوں گا کہ تو فوٹووں سے جو جو کارنامے انجام لوگ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اللہ ہی رحم کرے بیسٹ چیز یہ ہے اس معاملے میں کیا کہ آپ کہ آپ لائف سیشن کرا دیجئے بتا دیجئے یہ سب سے اچھی چیزیں یاد رکھیں اور جب دینداری کسی کے لیے پیمانہ ہو لیکن ہمارے پاس دینداری پیمانہ تو ہی نہیں دیکھنا ہی سب کچھ ہے اس لیے کہ صرف دیکھنا نہیں ہے دیکھ کر زوم ان زوم آؤٹ کر کے گھر پہ جا کر بیٹھ کر کتے پیمپل سے کہاں دبے کیا ہے چلا کر اٹھا کر اوڈنی نکال کر بال کا سائز دیکھ کر یہ سب دیکھنا ہے نام کو بورا کم لیت ہاں سا کر بھی دیکھتے بہت سے لوگ